اسلام علیکم ویلکم تو شاہ گروپ بے حکم ماننا جیم انکار کرنا دال خاموش ہو جانا تو اس کا صحیح جواب ہے بے حکم ماننا اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ایمان کے لوگوں ہی معنی ہے علف سلامتی بے حکم ماننا جیم انکار کرنا اور دال یقین کرنا تو اس کا صحیح جواب ہے دال یقین کرنا نمبر تین عملے سالے کی اقسام عملے سالے نیک عامال کی اقسام اس کے پاس ہم آپ پاس آپشن ہے علف دو بے تین جیم چار دال پانچ تو اس کا صحیح جواب ہے بے یعنی تین عبادت کے لوگوں ہی معنی ہے علف ایمان لانا بے پھروسہ کرنا جیم اطاعت اور بندگی دال نیک کام کرنا تو عبادت کے لوگوں ہی معنی ہے اطاعت اور بندگی یعنی جیم صحیح جواب اخلاق کی جمع ہے اس کا واحد ہے اچھا اس میں چار ہیں علف خلق خلق خالق خلقت تو اس کا صحیح جواب ہے بے یعنی خلق اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر چھے پہ اخلاق کے لوگوں ہی معنی ہے علف اچھا سلوک کرنا بے پورا سلوک کرنا جیم آداد دال مخلوقات رکھنا تو اخلاق کے لوگوں ہی معنی ہے بچوں آداد یعنی جیم ہمارا صحیح جواب نمبر ساتھ پہ اقیدے کے لوگوں ہی معنی ہے گرا لگائی گئی چیز مضبوط چیز اٹل چیز اقیدت رکھنا تو اس کا صحیح جواب ہے گرا لگائی گئی چیز علف ٹھیک ہے نمبر آٹھ پہ ہمارے پاس ہے اسلام کے بنیادی اقائد ہیں اب اس میں ہمارے پاس آپشن دیئے ہوئے علف پانچ بے ایک جیم سات ڈال دس تو اس کا صحیح جواب ہے علف اسلام کے بنیادی اقائد ہیں پانچ نمبر نو کے اندر ہمارے پاس ہے اسلامی اقائد میں سب سے پہلے اقیدہ کونس ہے تو علف میں اقید ہے توہید بے میں اقید ہے آخرت جیم میں اقید ہے رسالت ڈال میں اقید ہے ختم نبوت تو بچوں سب سے پہلا اقید ہے جو ہے وہ ہے علف اقید ہے توہید اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر ٹین ہمارے پاس ہے توہید کی کتنی اقسام ہیں نمبر ایک علف پہ جو ہمارے پاس دیا ہوا ہے وہ ہے تین بے میں چھے جیم میں سات دال میں نو تو اس کا صحیح جواب ہے علف یعنی تین اس کا گیارہ ایم سی کیوز ہمارے پاس اسلام کے پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہتے ہیں علف ہمارے پاس ہے قرآن بے ہمارے پاس ہے حدیف جین ہمارے پاس ہے عقائد اور دال ہمارے پاس ہے ایمان تو اچھو اس کا صحیح جواب ہے ایمان دال ٹھیک ہے ہمارے پاس کا صحیح جواب ہے دال ایمان توہید کے لغوی معنی ہیں علف ایمان لانا بے بھروسہ کرنا جیم یقتہ ماننا دال دل سے ماننا تو اس کا ہمارے پاس صحیح جواب ہے توہید کے معنی ہے یقتہ ماننا قرآن مجید کی اس صورت صورت کو صورت توہید بھی کہا جاتا ہے مطلب قرآن مجید کون سی صورت ہے جس کو صورت توہید بھی کہا جاتا ہے تو علف صورت الاخلاص بے صورت الناس جیم صورت البقرآ دال صورت الرحمان تو اس کا صحیح جواب ہے صورت الاخلاص اس کے بعد نمبر چودہ ہمارے پاس ہے شرک کے لفظی معنی ہے علف حصہ داری بے تسلیف جیم یقتہ جاننا اور جیم ہمارے پاس دو بار ریپیٹ ہو گیا بے تسلیف بے یقتہ جاننا اور جیم میں سجدہ کرنا تو صحیح جواب اس کا علف ہے حصہ داری شرک کے لفظے معنی ہے حصہ داری نمبر پندرہ کے اندر توحید کا متعزاد لفظ متعزاد اپوزٹ ورڈ ہے علف کز بے رسالت جیم شرک دال منافقت تو اس کا صحیح جواب ہے دال منافقت اگلا این سی کو سماوہ سولوے نمبر پہ شرک کی افسام ہے علف دو بے تین جیم چار دال پانچ تو شرک کی افسام ہے بچوں تین یعنی بے تین افسام قرآن کریم میں کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا مطلب سب سے بڑا ظلم کہا گیا کس گناہ کو علف کے اندر ہے قتل بے میں ہے بدعات جیم میں ہے شرک اور دال میں ہے غیبت تو بچوں تہ صحیح جواب ہے جیم شرک نمبر اٹھارہ کے اندر ہمارے پاس ہے منعی میں حقیقی منعی میں حقیقی مطلب حقیقت میں انعام کرنے والی ذات کس کی ہے تو علف کے اندر ہمارے پاس دیا ہوا ہے اللہ تعالی بے میں انبیاء جیم میں اولیاء کرام دال میں والدین اس کا صحیح جواب ہے علف اللہ تعالی نمبر انیس صادر مطلب اور مسبب الازباب کس کو کہا جاتا ہے مطلب جس کے بعد تمام تر پاور اور تمام تر طاقتیں وہ کونسی ذات ہے تو علف میں اللہ تعالی ہے بے میں انبیاء کرام جیم میں اولیاء ہے دال میں والدین تو صحیح جواب اس کا ہے اللہ تعالی انیس بیس کے اندر ہمارے پاس یہاں توکل علی اللہ سے مراد ہے علف ایمان لانا بے اللہ پر بھروسہ کرنا جیم اللہ کی اطاعت دال نیک کام کرنا تو تبکل علی اللہ سے مراد ہے علف تبکل علی اللہ سے مراد بے اللہ پر بروسہ کرنا ٹھیک ہے بے اچھا نمبر ٹوئنٹی ون پہ اکیس پہ رسول کے لفظی معنی ہے علف امن قائم کرنے والا بے پیغام دینے والا جیم خبر دینے والا دال بے تین انسان تو رسول کے لفظی معنی ہے بے پیغام دینے والا نبی کے لفظی معنی ہے علف امن قائم کرنے والا بے پیغام دینے والا جیم خبر دینے والا دال بے تین انسان تو اس کا صحیح جواب ہے جیم خبر دینے والا کل انبیاء کتنے علف ایک لاکھ چوبیس ہزار بے ایک لاکھ بیس ہزار جیم ایک لاکھ نوی ہزار اور دال ایک لاکھ بارہ ہزار تو صحیح جواب علف ایک لاکھ چوبیس ہزار کل انبیاء نمبر چوبیس پہ ہمارے پاس کثیر انتخاب سوال ہے خاتم النبیین کس نبی کو پھا جاتا ہے مطلب خاتم النبیین آخر نبی علف عیسی علیہ السلام بے موسی علیہ السلام جیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زال ایوب علیہ السلام تو صحیح جواب ہے جیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہمارے پچیس مہم سی کی آخر صلی اللہ علیہ سلام کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر اس صورت میں ہے علف صورت النور بے صورت العراف جیم صورت الاحذاب صورت الرحمن صحیح جواب ہے جیم صورت الاحذاب ابو بشر کا مطلب ہوتا ہے بشر کا باب مطلب تمام انسانوں کا باب اس کو ابو البشر بھی کہتے ہیں تو علف میں حضر آدم علیہ السلام دے میں نوح علیہ السلام جیم میں ابراہیم علیہ السلام اور دال میں حضرت یاقوب علیہ سلام تو اس کا صحیح جواب ہے علف حضر آدم علیہ سلام جد یاقوب علیہ السلام تو صحیح جواب ہے حضرت یاقوب علیہ سلام اٹس جیم اچھا 28 میں ہمارے پاس اسرائیل کس نبی کا لقب ہے حضرت آدم علیہ سلام کا جیم حضرت ابراہیم علیہ سلام کا دال حضرت یاقوب علیہ سلام کو صحیح جواب ہے دال حضرت یاقوب علیہ سلام کب 29 میں ہمارے پاس آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا آدم ثانی مطلب دوسرا آدم پہلے حضرت آدم علیہ سلام اور آدم ثانی دوسرا آدم کس کو کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ سلام بے حضرت نوح علیہ سلام جیم حضرت ابراہیم علیہ سلام دال حضرت یاقوب علیہ سلام صحیح جواب ہے حضرت نوح علیہ سلام کلیم اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ اللہ اسے بات کرنے والا کلیم اللہ چار آپشن ہے آدم علیہ سلام موسی علیہ سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلام بے حضرت موسی علیہ سلام عربی میں ختم کے ملائکہ کا لفظ ہے اس کا واحد ہے ملائکہ لفظ جمع ہے اس کا واحد ہے علف ملک بے ملک جیم ملک دال مالک تو اس کا صحیح جواب ہے جیم ملک نمبر تین تیس میں ہمارے پاس ملائکہ کے لفظ معنی علف سبر کرنے والا بے عبادت کرنے والا جیم قاسد دال تاہیر تو اس کا صحیح جواب ہے جیم قاسد حضرت مکائل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے علف سور پھوکنا بے رزق دینا جیم وحی لانا دال بارش برسانا دال پیتیس نمبر پیم سی کی ہمارے پاس ہے بچوں حضرت کس رافیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے علف سور پھوکنا بے رزق دینا جیم وحی لانا دال بارش برسانا تو صحیح جواب اس کا ہے دال بارش برسانا نمبر چھتیس قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کہا جاتا ہے علف منکر نکیر بے کرامن کاتبین جیم رزوان دال مالک تو اس کا صحیح جواب ہے علف منکر اس کا صحیح جواب ہے جیم انسان دنیا کے لوگوں بھی معنی چار آپشن علف دور کی چیز بے رنگین چیز جیم قریب کی چیز دال فانی چیز تو اس کا صحیح جواب ہے جیم قریب کی چیز آخرت کے معنی ہے علف قریب میں آنے والی چیز بے فنا ہونے چیز جیم باج میں آنے والی چیز دال پائے دار چیز تو اس کا صحیح جواب ہے جیم باج میں آنے والی چیز چالیس میں بچوں ہمارے پاس آسمانی کتابیں کتنی ہیں علف بہت سی بے چار جیم تین سو تیرہ دال ایک تو اس کا صحیح جواب ہے علف بہت سی نمبر اکتالیس میں ہمارے پاس مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں علف بہت سی بے چار جیم تین سو تیرہ دال ایک تو اس کا صحیح جواب ہے بچوں بے چار ہمارے پہلے چپٹر کے بنیادی آقائد کے ایم سی کیوز ختم ہوئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں پہلے